ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب فیملی السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور ماشاءاللہ سے موسم جو ہے نا وہ بھی کافی حد تک جو بہتر ہو چکا ہے سموک جو ہے وہ ہٹ چکی ہے فیصلہ باد میں تو نہیں ہے بقی آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگ کس کس شہر سے جو ہے نا وہ ویلوگ دیکھتے ہیں اور بتائیے گیا کہ آپ کے شہر میں کیا روٹین ہے سموک کی نا تو جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں دکھاؤں گی کہ وہ آپ کے لئے ایک سرپرائز ہی ہوگا تو یہ وہ سرپرائز ہے کہ ہمارے گھر میں نا یہ پڑا ہوا تھا ائرکول ہے تو یہ لوہے کا تھا تو نا آزم صاحب نے اس میں سے وہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ نکال کے موٹر اور پنکھا وغیرہ نکال کے تو اس میں نا ان کا گھر وغیرہ لگا دیا اور ساتھ میں یہ جا لیا لاکھے تو یہ سیٹ ویٹ کر کے یہ لگا دی کیونکہ نا یہ تھا کہ یہ چلتا ایک تو اس کا شور بہت زیادہ تھا اور اس دفعہ نا ہمارے کام بھی اتنا نہیں آیا ہم نے اس کو نکالنا ہی نہیں یہ ہلتا بڑا تھا ہم نے اس کو بہت دفعہ سیٹ ویٹ بھی کروایا دیکھا بھی لیکن پتہ نہیں کیا پرابلم تھا یہ ٹھیک ہوا ہی نہیں تو پھر نیچے یہاں پہ یہ دیکھ کے انہوں نے قبضے وغیرہ لاکے تو خود ہی سے جو گھر میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں ان کے پاس ہے اس طرح کے سارے اوزار وغیرہ پڑے ہوئے نا تو انہوں نے خود ہی یہ پیچ وغیرہ لگا کے لوہے میں جیسے بھی تو انہوں نے یہ لگا دیا تو دروازہ بنا دیا اس کا نا تو ابھی ہم نے دو بجز ان میں شفٹ کی ہیں وہ اس وجہ سے کہ باقی ماشاءاللہ سبھی بجز نے نا وہ انڈے دیئے ہوئے اور ماشاءاللہ چار چار پانچ پانچ انڈے ہیں ان کے گھروں میں پڑے ہوئے تو پھر میں ہم نے سوچا میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ان کو نہ تنگ نہ کریں چھیڑے نہ یہ نہ ہو یہ انڈے بھائی نکال کے پھینک دیں کیونکہ یہ کرتے ہی ایسا ہے یہ انڈے بھائی نکال کے پھینک دیتے ہیں یہ رہنا ہی نہیں دیتے اپنے گھر میں انہوں نے تو کافی ماشاءاللہ یہ جو اکیلے بٹھے ہوئے ہیں نا تو یہ گرین سارا دن یہیں پہ باہر ہی بٹھا رہتا ہے وہ یلو کلر کی ہے اس کی فیمیل جو ہے تو وہ نہیں نکلتی اپنے گھر سے وہ سارا دن اپنے گھر میں ہی بٹھی رہتی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ نکے چھوٹے 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 نکے نکے سے انڈے اتنے پیارے لگتے ہیں نا ان کے تو میں نے سوچا میں نے کہا کہ آپ نہ ان کو نہ تنگ کریں تو یہ نہ ہو کہ یہ بھائی نکال لیں تو اتنی ٹائم سے ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے بچے بھی اتنے ایک سائٹیڈ ہوئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ کام خراب کر دیں اور پھر ہم وہیں پہ بچارہ سا اپنا سا موں لے کے بیٹھ جائیں تو صبح آ کے ٹائم نہیں یہاں پہ میں اپنا ناشتہ جو ہے نا وہ تیار کرنے لگی تھی اچھا اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہو نا ویٹ لوس کرنے کا خاص کر پیٹ جو ہے نا وہ کم کرنے کی کوئی ہو ایسی ویسی ترکیب جس کے استعمال کرنے سے نا بی پی وغیرہ نہ تیز ہو تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں کیونکہ نا میں اتنا کوئی پرہیز کرتی ہوں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ نا وہ جو ہے موٹاپا یہ کام ہونے کا نام نہیں لیتا اتنا تو یہاں پہ یہ میرا ناشتہ تھا دو سلائس میں نے نا اپنے لئے بنائے کیونکہ نا اتنا دل نہیں کوئی کر رہا تھا دراصل نا راگ میں لیٹ میں کھانا کھایا پھر اس کے بعد واگ وغیرہ تو کی لیکن اتنا نا دل نہیں کیا کھانے کا تو میری عادت یہ ہے کہ میں نا زیادہ ٹائم تک جو ہے نا وہ بھوکی بٹھی نہیں رہتی میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ صبح میں نا بے شک ایک دو سلائس لے لیے جائیں لیکن ناشتہ جو ہے نا وہ ضرور روٹین سے کیا جائے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ ٹائم تک بھوکے روگے نا پھر وہ گیس وغیرہ بننی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ نا آپ کو کافی چکر وغیرہ اور بھی سارے مسائل جو ہے نا وہ شہونے شروع ہو جاتے ہیں ویسے بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ناشتہ جو ہے نا وہ اٹھنے کے آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد جو ہے نا وہ آپ کو کر لینا چاہیے تو ناشتہ جو ہے وہ میں اپنا تیار کر رہی تھی تو دیکھیں سلائس پہ بھی میں نے اتنا کوئی گھی وغیرہ کچھ نہیں لگایا تو یہ فور پیس پرائٹ تھا تو اس میں سے میں نے دو سلائس لیے وہ بھی مجھ سے بعد میں کھائی نہیں گئے اچھی طرح نا تو انڈا یہ ہے میں نے اپنے لیے ایک بنایا اس کی بھی ساری زردی ٹوٹ گی اتنا مجھے کوئی دوک ہو اچھا میری نا شروع سے یہی پرابلم ہوا کرتی تھی میری امی نے کہنا کہنا ایک اڑا تیرے اندر سابت ہی جلا جانا جڑا تو انہا دوکھ کر دی ہیں لیکن میرا یہ ہوتا تھا کہ جب انڈا اتارو نا توے سے تو اس کی زردی جو نا وہ بڑی فریش ہوئی اسی لیے میں نے نان سٹرک کا توا وغیرہ بھی کافی ٹائم یوز کیا تو اس کا فرائی پین بھی لیا میں نے آپ کو جیسا کہ دکھایا لیکن پتہ ہوتا ہی ہے کہ جتنی مرضی کوئی اس طرح کی چیزیں لیتے رو نا یہ تھوڑے سے ٹائم بعد نہ خراب ہو جاتی جتنی مرضی مہنگی لے لو لیکن مجھے اس چیز سے بہت اختلاف ہے کہ دیکھیں انسان نے اتنا کوئی خرچہ کرنا ہوتا ہے بڑی مشکل سے ایک چیز لی جاتی ہے تو وہ کوئی تھوڑا سا ٹائم نکالے تو صحیح وہ ایک سال بھی نہیں نکلا دو چار مہینے میں اس کا جو ہے نا وہ کلر خراب ہونا شروع ہو گیا تو اس سے تو اچھا ہے کہ ہم جو گھر میں برتنام یوز کرتے ہیں جو ہماری امیہ بھی کرتی رہی ہیں وہ ہی کرتے رہیں وہ زیادہ بیسٹ نہیں ہے کہ روز روز چینج کرنے کا پرابلم نہ ہو وہ پھر جب ان کا کلر اتر جاتا ہے تو اچھے بھی نہیں لگتے یہ بھی ہے مجھے تو ذرا بھی نہیں وہ اس طرح پسند ہے میری تو کڑائی جو ہے نا اس کا وہ ایک ہینڈل بھی ٹوٹ گیا فوراں سہی نا وہ گرم ہونے کے بعد نا فٹا فٹ سے وہ ٹوٹ گیا تو یہاں پہ میں مٹر نکال رہی تھی بیٹی مٹر چھیل رہی تھی میں نے کہا چلو آج نا بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں سب بھی کو بہت زیادہ پسند ہیں تو یہ میرے دوپیر کے کھانے کی تیاری تھی میں آپ سے اپنی باقی تو روٹین شیئر کرتی ہوں لیکن بہت سارے بین وائی کہہ رہے تھے کہ آپ صفائی وغیرہ کی جو ہے نا وہ اپنی ڈیلی کی روٹین وہ نہیں ہم سے شیئر کرتے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوتی ہوں اکیلی گھر میں کوئی ہو نا آپ کے پاس تو پھر وہ آپ کا جو ہے نا وہ شوٹ کرتا رہتا ہے اور آپ اپنا کام کرتے رہتے ہو تو میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اکیلی ہوتی ہوں یا تو میں کیمرہ پکڑوں تو یا پھر یہ ہے کہ میں نا صفائی کروں تو صفائی یہی ہے کہ میں بس ٹائم نکال گے صفائی وغیرہ پہلے کر لیتی ہوں تو بعد میں جو ہوتا ہے وہ بعد میں باقی کام جو ہے نا وہ میرا بعد میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پھر دوپیر میں میں نے علومیٹر جو ہے نا وہ بنا لیے تھے بنا کے بچوں نے دپیر میں اچھے سے کھانا کھایا تو رات میں نا یہ حامد کہنے لگیا شام ٹائم نا یہ کہنے لگیا کہ مجھے نا یہ پاس تھا سیمیاں بنا کے دو یہ نا کسٹڈ والی اس کو بڑی پسند ہے ماشاءاللہ سے تو میں اس کے لیے بنا رہی تھی اچھا میں نے آپ سے نا بات کرنی تھی کہ دیکھیں آپ پلیز میرے چینل کو جو ہے نا وہ لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ یہ بار بار میں اس لیے کہتی ہوں کہ نا ویوز بھی ٹھیک ہیں میرے چینل پہ آتے نا یہ نہیں کہ بہت کم ہے یہ کچھ بھی لیکن جو بھی پین بھائی دیکھتے ہیں نا وہ بہت کم جو ہے وہ لائک بھی بہت کم کرتے ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ پسند آئے تو یہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ پلیز اگر آپ کو پسند نہ بھی آئے نا تو آپ اس کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں نا اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں دیکھیں آپ کا کچھ نہیں جاتا اتنے سے ہماری سارے دن کی محنت ہوتی ہے ہم نے بڑی مشکل سے یہ ولاؤگ کیا ہوتا ہے تو میں نے تو ویسے بھی دو تین دن بعد جو ہے نا وہ اپنا ایک ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے تو اس پہ بھی اگر آپ مجھے اتنا اچھا رسپانس نہ دیں تو پھر تو مرزی آپ لوگوں کی میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں آپ کی مرزی یہ جیسے آپ نے کرنا ہے میں نے دیکھا ہے جو میرے ساتھ لگ کے جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا نا ان کے کافی اچھے اچھے ویوز آ رہے اتنے اچھے کمنٹ آتے ہیں تو میں یہ تو کرتی نہیں ہوں کہ میں اپنے سے ہی کمنٹ کرنے لگ جاؤں تو میں نے تو یہی ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ کمنٹ کریں تو مجھے اچھا لگتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھیں جیسے ایک ایک کر کے آپ کا ویوز بڑھتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس چیز کی کتنی بنانے والے کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے آپ کی وہ کام کی تعریف کرتا ہے تو سوچ نہیں سکتے کہ آپ کتنا خوش ہوتے ہیں آپ کی میند جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ اب یہ رائے گانی گئی کسی نے تو پسند کیا کسی نے تو اس پر کوئی ریسپانس کیا تو اگر کوئی آپ کو جواب ہی نہ دے تو پھر بندہ کیا کہہ سکتا ہے اللہ اکبر بس بول بول کے بول بول میرا تو مو تھک جاتا ہے لیکن آپ مجھے اچھا ریسپانس نہیں دے رہے بس آپ کی مرضی ہے تو یہاں پہ میں نے نا سیمیوں کو اچھے سے فرائی کر لیا تھا فرائی بھی میں نے نا اس میں کچھ ڈالا نہیں تھا صرف اس کو بھونا تھا کیونکہ نا اس کا پھر جو کلر ہے نا وہ نہیں جاتا اور اس کا ٹیسٹ علیدہ سے بنتا ہے لیکن اگر فوراں سے اس میں ڈال دیں نا دودھ میں تو پھر وہ آٹا آٹا سا بن جاتا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھوڑی سی نا یہ اپنا کلر جو ہے اس کو رکھیں تو میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں اس میں اتنا کلر واضح نہیں ہو رہا ایسے نا بھونتے وقت تو دودھ میں ڈالتا ہی ماشاءاللہ سے اس کا کلر کتنا واضح ہے لیکن کیمرے کے بغیر جو ہے نا وہ اس کا کلر بڑا اچھا اور بڑا پیارا لگ رہا تھا تو بنی بھی بڑی اچھی تھی میرے بچوں نے کھائیں بھی بڑے شوق سے اچھا میں نے نا اس میں جو دودھ ہے نا وہ فل فیٹ لیا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ فل فیٹ دودھ جو نا بلکل تازہ اور اچھے والا اسی سے ہی اس کا ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے کیونکہ کسٹڈ ہوتا ہے نا اس میں تو اس کے بعد میں نے اس میں نا چینی ڈالی چینی آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی ڈالنی ہے ہمارے گھر میں یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں میرے بچے بھی مجھے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہلوہ وغیرہ ہو یا میٹھے چاول ہو یا کوئی بھی ایسا چیز جو چیز میٹھی بنتی ہے نا اس کو پھر میٹھا ہونا چاہیے جو چیز میٹھی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ جو درمیانہ سے میل کر لیتے ہیں نا وہ پھیکا سا میٹھے چاول بنا ہے بڑے پھیکے سے جی آپ بڑا صحیح ہے یہ سارے کھا سکتے ہیں دیکھیں میٹھی چیز تو میٹھی ہونی چاہیے نا بندہ تھوڑی کھا لے ایک دو چمچ لے لیں بس ضروری ہے کہ آپ نے بھر بھر کے کھانا ہے تھوڑا کھا لے لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میٹھا جو ہو وہ میٹھا ہی ہو اور جو پھر باقی کھانے وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو نمکین یا جو قرارے سے بنتے ہیں تو آج سوچ نہیں ہوں شام میں کچھ سمجھ نہیں آرہی ویلوگ آپ سے باتیں کر رہی ہوں ساتھ میں یہ سوچ نہیں ہوں کہ آج میں پکاؤں کیا کیونکہ بچوں نے بڑائی ماشاءاللہ سے نا آج کل مجھے تنگ کرنا شروع کیا ہوگی موسم اس قسم کا آگیا ہے سبزیاں اس قسم کی ہیں میٹھی میٹھی سے ساری آلو کو بھی اس کو جتنا مردی قرارہ کرنے کے کوشش کرو وہ پھر بھی اپنا اثر دکھاتی آلو گاجر آلو مٹر پھر آلو مونگرے وہ ذرا اچھے بنتے قرارے تھوڑے سے بن جانے لیکن روز روز ایک طرح کے چیز کھائی بھی نہیں جاتی تو بس جی اللہ پاک حضائد دے میرے بچوں کو بھی اور باقی سب کے کیونکہ گھر گھر گئی یہی رونا ہے کچھ بھی بنا لیں بچوں کے مو جو ہے نا وہ ادھر ادھر گئی ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا تو نیکسٹ ویلوگ جو ہے نا اس میں بھی آپ کے لیے ایک بڑا اچھا سرپرائز ہے وہ میں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتاؤں گی ہے تو ہماری برڈز کے مطالع کی لیکن مجھے نا بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے شوق سے اگر میرے حضور نے رکھے ہوئے تھے نا تو چلو نا ان کے اچھی کیر ہو رہی ہے اور نا یہ بڑا اچھا ریزلٹ جو ہے نا وہ ان کا آ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے دودھ گرم رکھ لیا تھا کیونکہ میں نے یہ سیمیاں کھانی نہیں ہوتی میرے نا مسئلہ ہو جاتا ہے مجھے اور ویسے بھی مجھے نا سیمیاں مگر اتنی پسندے بھی نہیں ہیں میں صحیح بتاؤں تو تو میں نے اپنے لئے دودھ گرم رکھ لیا تھا بچوں کے لئے اور آزم صاحب کے لئے بنا لیے تو کافی ٹائم میرا نا رات میں ادھر ہی نکل جاتا ہے کیونکہ آج کل گیس اگر جلدی آ جاتی ہے نا تو اتنی جلدی بند ہو جاتی ہے بندہ پوچھیں کہ اتنی جلدی جلدی اب کون کھانا کھائے